امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اے نواسہ رسول وہ کونسا انسان ہے جو کبھی غریب نہیں ہوتا مفلس نہیں ہوتا جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو نواسہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ ایک انسان ایسا ہے جس کے لئے اللہ غربت کے دروازے بند کر دیتا ہے تو اس نے ارس کیا اے نوازہ رسول کونسا انسان امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان وہ ہے جو کفایت سے کام لیتا ہے میانہ روی اختیار کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں اس انسان کے لئے رزق کے اثباب پیدا کرتے رہو اور اس کی طرف غربت کے دروازوں کو بند کر دو کیونکہ یہ وہ میرا بندہ ہے جو اپنے وجود کو فضول خرچ سے دور رکھتا ہے اور اس طرح اس انسان کی زندگی مفلسی سے دور ہوتی جاتی ہے کیونکہ فضول خرچ کرنا اللہ کے ناپسندیدہ آمال میں سے ایک عمل ہے اور اس سے بھی افضل یہ ہے کہ انسان اپنا مال جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اپنے عدید و اقارب اور مفلس لوگوں پہ خرچ کرتا رہے کیونکہ اس عمل سے جنت کی زمانت اللہ اس انسان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے اللہ اس انسان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے